اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سیرو فی الاغذ زمین میں چلو پھرو فنظر کیفہ کانا آقیبت اللہ دین من قبلہم اور دیکھو ان لوگوں جو پہلے کی قومیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ان پر عذاب نازل ہوئی کیوں ہوئی کس لئے ہوئی اور دیکھو اور اللہ کا شکر کرو اور اس سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ نے ہمیں بچایا اللہ نے ہمیں کرم فرمایا رحم فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو اور کن وجہوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا کن وجہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئی اس سے اللہ حق سے پناہ چاہو اللہ سے بچنے کی توفیق چاہو کہ اللہ ہم سب کو ان عذاب سے بچائے ایسا جا کر کہنا دیکھنا بھی ثواب میں داخل ہے اللہ نے قرآن پاک میں ایک واقعہ بیان کیا اصحاب جنہ کا اصحاب الجنہ معنی باغو والو ایک آدمی تھا کافی مالدار تھا اس کے کافی بڑے باغات تھے کافی مالداروں میں صدا اس کا باغیت بہت دور تک پھیلا ہوا تھا وہ ایسا تھا کہ جب پھل پک جاتے توڑنے کے قریب آتے جب لوگوں کو معلوم ہوتا کہ یہ جو ہے صاحب باغات بہت خاطر طوا آدمی ہیں یہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہے مسکینوں فقیروں پر خوب خرچ کرتا ہے تو لوگ جب پھل پک جاتا توڑنے کے قریب ہوتا تو لوگ آ جاتے ضرورت مند مسکین فقیر لوگ وہاں پہ آ جاتا یہ سب کو دیتا کسی کو بغیر پھل دیوے چانے نہیں دیتا اتفاق یہ ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا اب یہ ساری جائداد ملکیت اس کے غرصہ میں چلے گئی ان کے لڑکوں میں چلے گئی لڑکوں نے دیکھا کہ اس پیداوار سے اس بہت ساری پیداوار سے یہ سارے کے سارے ان کے والد جو ہے تقسیم کر دیتے تھے یہ تو بہت بے وقوف ہیں احمد تھے کہ سارے تقسیم کر دیتے تھے غریبوں میں اور اپنے لیے تھوڑا بہت رکھ لیتے تھے کوئلے اب ہم ایسا نہیں کریں گے ہم اس احمد کانہ حرکت سے نکلنا چاہتے ہیں اس بے وقوف والی جگر سے نکلنا چاہتے ہیں اس بے وقوفی سے ہم بچنا چاہتے ہیں ہم کیا کریں گے ہم مال کو جمع کریں گے ہم پھل کو جمع کریں گے مالدار بنیں گے اس کو بیچیں گے عیش کریں گے ہمارا نام دنیا میں مالداروں میں سے ہوگا چنانچہ ایک دن ایسا ہوا جب پھل پکنے کے قریب ہو گیا تو انہوں نے رات میں میٹنگ کی کہ جو کو پھل پک گیا ہے اللہ یدخللنہ علیکم مسکین کہ کوئی مسکین داخل نہ ہو سکے کوئی مانگنے والا حاجت مند فقیر مسکین ضرورت مند کوئی نہ آ سکے ہم ایسا کریں گے بہت صبح چلے جائیں گے توڑ لیں گے اپنے باغات کی کٹائی کر لیں گے توڑ لیں گے اور اس کو بیچ دیں گے عیش کریں گے جب تک صبح ہوگی تب تک معاملہ ختم ہو چکا رہا ہوگا یہ رات میں سوچی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فطافہ علیہ توعیفم ربیہم نائمون اور ان لوگوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا تو جب یہ سوئے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب بھیجا اور پورے باغات کو عذاب نے چٹ کر دیا برابر کر دیا جب یہ صبح ہوا اس جگہ پہ گئے دیکھنے کے لیے چلو جاتے ہیں پھل توڑتے ہیں بیچیں گے تو دیکھے یہاں تو کچھ ہے یہ نہیں سب کا سب ختم سب کا سب ختم لوگ سمجھے کہ ہو سکتا ہے ہم غلط جگہ پہ آگئے پھر مان پڑ نہیں یہ تو جگہ نہیں ہے یہ تو وہی جگہ ہے پھر ان کو تھوڑی دیر کے بعد خوش آیا کہ نہیں 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 ہم نے جو فیصلہ لیا تھا وہ غلط تھا اس وجہ سے اس پر عذاب آیا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جگہ آج بھی یمن میں ہیں اور آج تک اس جگہ پر کوئی باغات نہیں لگ سکا آج تک وہ ویران ہیں وہاں کوئی پیداوار نہیں ہوتی ہے وہاں کالے کالے پتھر نوکھیلے ہیں پیدل بھی آپ اس پر نہیں چل سکتے ہیں تو ایسی جگہ پہ جانا اور عبرت کے لیے دیکھنا ہے کہ ان کو جو عذاب آیا ہے اللہ ہمیں حفاظت فرمائے جن جو وجہوں سے آیا ہے یعنی کنجوسی کی وجہ سے بخل کی وجہ سے بخل پناہ کنجوسی کی وجہ سے اللہ سے اس کی پناہ مانگنا تو ایسی جگہ پہ جانا بھی عبرت بن جاتا ہے اسی جگہ پہ جا کر عبرت حاصل کرنا بھی ثواب کا باعث بن داتا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین